اللہ تبارک و تعالیٰ نبیان فرمایا یا ایوہ الناس قد جاعتكم مععبت برربكم اے لوگو تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس نصیحت آئی ہے کیا ہے یہ نصیحت قرآن وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُوَ اور سینوں میں جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کیلئے شفا ہے وَهُدَمْ وَرَحْمَةٌ لِلْمُمِنِ اور یہ کتاب ہدایت والی ہے اور رحمت والی ہے ایمان والی کے اس آئیت سے معلوم ہوا کہ قرآن دلوں کے یہ شفا ہے اب قرآن سے کیسے شفا حاصل ہوگی دلوں کی کیسے عقیدیں مضبوط ہوں گے کیسے عمال ٹھیک ہوں گے اس کے لئے قرآن کو پڑھنا تسرس ہے تلاوت سماشام اس کی تلاوت ہو قرآن کی آیات پر غور کرنا اسی طریقے سے قرآن کی آیتوں کو یاد رکھنا قرآن پر تدبر کرنا قرآن کو سیکھنا قرآن پر عمل کرنا یہ تمام چیزیں قرآن کے حقوق میں سے ہیں اگر انسان اللہ کی کتاب کا یہ حق ادا کرے گا تو اس کے دلوں کو شفا حاصل ہوگا اور ہر بیماری سے اس کا دل پاک ہوگا کیا میری اور آپ کی زندگی میں روزانہ قرآن کی تلاوت ہے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پہلے واتس اپ نہیں تھا تب بھی قرآن نہیں پڑتے تھے واتس اپ آ گیا اور بھی قرآن نہیں پڑتے تھے ہم میں سے کوئی شخص آپ اپنے آپ کو دیکھیں میں آپ اپنا چائزہ لیں کیا چوبیس دھنٹے میں سے کوئی ایک ایسا گھنٹہ گزرتا ہے جس میں ہم واتس اپ پون پر چیک نہیں کرتے کہ یہ کوئی میسیج آیا ہے یا کوئی میسیج گیا ہے صبح ہوتی ہے واتس اپ پر شام ہوتی ہے واتس اپ پر فیس بک کھولتے ہیں فیس بک پیٹ چیک کرتے ہیں اپنا فیس بک اوپن کرتے ہیں صبح بھی شام کیا اللہ کی کتاب کو کبھی کھولا ہوں جبکہ آپ انسٹال کر سکتے ہیں قرآن کو جو عورتیں نماز نہیں پڑتی ہیں وہ بھی قرآن پر سکتی ہیں وضوع شرد بھی نہیں ہے وضوع شرد وضوع ہے کس کے لئے جب آپ انسٹال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ بغیر وضوع کے ہیں آپ کے فون میں انسٹال ہے تاؤنلوڈ ہے آپ پر سکتے ہیں اس کو آپ آج چیکیجئے کتنے منٹ لگیں گے ایک صفحہ پڑھنے کے لیے آپ بدر سے لے کر اب تک میں نے آپ نے کچھ بڑھا کل سے لے کر آپ تک ہم نے پڑھا ہم چاہتے ہیں ہمارے دل ٹھیک ہو ہمارے حالات بدل جائیں ہم ٹھیک ہو جائیں قرآن کی تلافت صرف رمضان سے جڑی ہوگی ہماری زندگی ہو ہم پڑھتے نہیں ہیں انہیں والے بہت کم ہیں واتس اپ دیکھنے والے بہت سارے فیس بوک خبریں بیکار کی باتیں ساتھ لیکن قرآن پڑھنے کیا ہم تو فیتنی اور کی کیوں نہیں کیا بچ ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دلوں کو دنگ زنگ لگ چکا ہے کیا ہو گیا ان دلوں کو اس لئے اللہ کہتا ہے کیا ہو گیا ہے ایمان والوں کی زندگی میں ابھی وہ وقت نہیں آیا کیونکہ دل اللہ کے ذکر سے در جائیں اور جو حق اللہ میں ہوتارا کب تک انتظار کر رہے ہیں کس وقت کا انتظار ہے اللہ کا کلام پڑھ دیں میرے بھائی صبح شام دلوں کا زنگ ختم ہوگا دل نرم ہوں گے دلوں کی سختیاں ختم ہوں گی تلابت پر عجر ملے گا اور سکت تلابت بھی نہیں آئیکوں کی ترجمے کو بھی دیکھیں اس پر غور کریں انگریزی میں اردو میں ترجمے موجود ہیں اس سے دل نرم ہوں گے اللہ کی طرف لبکیں گے اللہ سے تعلق ہوگا اللہ سے محبت مرے گی اللہ پر توقع ہمارا ابھی اور مضبوط ہو جائے گا تو یہ بہت بڑا علاج ہے دلوں کا کہ انسان قصر سے قرآن پاک کی تلابت کریں امید کہ میں انشاءاللہ ہم لوگ اس پر عمل کریں گے روزانہ آپ ایک روٹین منا لے اپنی صبح شام نماز کے بعد نماز پھرتے ہیں نماز کے بعد تھوڑا قرآن پھرتے ہیں عشان کے بعد فجر کے بعد زہر کے بعد عصر کے بعد مغرب کے بعد ایک روٹین برایت بزندگی کے کہ میں روزانہ بغیر پڑھے نہیں سو گا تو انشاءاللہ تلابت ہوگی اور تھوڑا اور دفت نکال کر انسان ذرا ترجمے اور تفسیر پر بھی غور کرے آیتوں پر کہ کیا قرآن میں اللہ احتمال و قرآن ودایت کی ماتیں بیان کی ہیں تو اس سے بھی بہت زیادہ اس کو فائدہ ہوگا